بہت دنوں سے میرے ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا تو کیوں نہیں کی اس وجہ سے نہیں کی میرا واش ٹائم پرس میرے ویوز وہ گرتے جا رہے تھے میں نے یوٹیو سے کانٹیک کیا کہ میرا واش ٹائم ویوز کیوں کم کیے جا رہے ہیں کیوں ڈکریز کیے جا رہے ہیں کیوں ڈکریز ہو رہے ہیں حالانکہ جو میری ایک ویڈیو تھی 1.8 کے ویوز اس کے آ چکے تھے 1.8 کے سے 1200 تک ویوز گئے اس کے بعد پھر واپس آگئے 800 پہ 800 سے ڈکریز ہو کے 432 ویوز پہ واپس چلے گئے تو یہ جو سنیریو میرے ساتھ پیش آیا تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سنگے میں ہوں حماد نین فور سکس ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا جو واش ٹائم پلس ویوز سبسکرائبرز ریوینیو ہے وہ کیوں ڈکریز کیا جا رہا ہے کیوں کٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے ریوینیو اور کیوں ڈکریز کیا جا رہے ہیں ہمارے ویوز اور واش ٹائم تو ریسنٹلی میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ میرے جو ویوز ہیں اور میرے واش ٹائم ہیں وہ بڑھنے کے بجائے ڈکریز ہوتے جا رہے ہیں تو میں یوٹیوب سے کونٹیک کیا تو یوٹیوب سے میں نے بات بغیرہ کی کہ میرا جو واش ٹائم پلس ویوز ہیں یہ کیوں ڈکریز کیا جا رہے ہیں آپ لنک کے تھروں جو سے ویوز لے رہے ہیں اور سوشل میڈیا سے تو وہ یوٹیوب آپ کے گرا رہا ہے ٹراب کر رہا ہے اس ورے سے کہ کچھ ٹائم پہلے یوٹیوب کے سرورز پر اٹیک ہوا تھا ہیکنگ اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے یوٹیوب نے جو ایکسٹرنل سورسز ہیں ہمارے جو ویوز آتے ہیں ہمارے وہ انہوں نے گرانا شروع کر دی ٹراب کرنا شروع کر دی تو جو سنیریو یہ میرے ساتھ پیش ہے شاید بہت ساری یوٹیوبرز جو اور ہیں ان کے ساتھ بھی پیش آ رہا ہوگا بٹ میری جو اپنی تھنکنگ ہے یہ ایک میرے خاص سے یہ کچھ اچھا نہیں ہے خاص کر نیو یوٹیوبرز کے لیے وہ جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی ان کا جو ویوز اور سبسکرائب اور واش ٹائم ہوتا ہے وہ لنگ کے تھرو ہی آتا ہے کیونکہ جب ایک نیو یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا جاتا ہے تو اب وہ ایکسٹرنل سورسز ہی یوز کرے گا وہ ایک دم آکے لائک گرو نہیں کر جاتا کوئی کوئی چینل ہوتے ہیں جو گرو کر جاتے ہیں بٹ ایک دم سے گرو کرنا اتنی ایزی بات نہیں ہے تو وہ ایکسٹرنل سورسز یوز کرے گا اور یوٹیوب کی جو پولیسی ہے پولیسی ہے یہ جو بھی ہے یہ ویوز اور ڈکریس کرتے جا رہے ہیں گرا رہے ہیں ٹراب کرتے جا رہے ہیں میں ہیڈک جو میرا یہ تھا کہ میرے ایک پرانی ویوز جو میری ایک کوپی پیسٹ والی ویڈیو ہے جب پہ 1.8 کے ویوز آ چکے تھے وہ ڈراب ہوتے 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 ڈین 440 پہ واپس 30 پہ آ گئے تو اس وجہ سے میں تھوڑا ڈیس آٹ ہو گیا تھا میں نے بولا کہ اتنا ویوز اوپر جا کے ایک دم سے گر جاتے ہیں ڈراب ہو جاتے ہیں انہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ تو میں نے مجھے کونٹیک کرنا چاہیے یوٹیوب ٹیم کے ساتھ تو جب میں نے یوٹیوب ٹیم کے ساتھ کونٹیک کیا تو مجھے یہ سب کچھ پتا چلا کہ ایکسٹرنل سورسز کو آج کل یوٹیوب نے ڈراب کرنا شروع کر دیا ہے میک شور کیا یہ ویڈیو آپ کے لئے بھی تھوڑی بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو پرابلم مجھے فیس کرنے کو مل رہا ہے تو باقی یوٹیوبرز کو بھی لازمی طور پر فیس کرنے کو ملے گا تو اگر یہ کسی کو فیس کرنے کو مل رہا ہے تو گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ یوٹیوب نے آج کل جو ایکسٹرنل سورسز ہیں ایکسٹرنل لنکس جو ہم لوگ فیس بک سوشل میڈیا پر شیرنگ کر رہے ہیں اس سے ڈراب کر رہا ہے تو آگے پتہ نہیں کب تک کرتا رہے گا I don't know ویڈیوز ڈالتے رہے ہیں اپنا کام کرتے رہے ہیں شاید کچھ ٹائم بعد یوٹیوب یہ ہٹا دے اور ہمارا ایک جو لنک ہے ویوز اور واج ٹائم آتا تھا وہ اپنے سیکنس پہ آجائے گا میک شور کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر دیا ہوگا اور بیل آئیکن بھی پرس کر دیا ہوگا خوش رہیے آپ آدھ رہیے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیئر گوڈ بائی ٹیک کیئر گوڈ بائی ٹیک کیئر گوڈ بائی